جو شہری مافیا کی مہر کے بغیر آن لائن چالان جمع کروا دیتے تھے انہیں وارڈن گھاس تک نہیں ڈالتے تھے بلکہ انہیں ڈرانے دھمکانے لگتے تھے اب ہم نے اپنی شراخت ظاہر کرتے ہوئے کچھ شہریوں سے ملنے اور دھندے کو مزید سمجھنے کا فیصلہ کیا اور آپ کا چلان جمع ہوئے بغیر ہی ہے آپ اس ٹیپ لگاؤ گے دیکھے میں اس کا نمبر اس کی تصویر بنا سکتا ہے میں نے کو بنایا ہے امام بے کیا ہو گیا یار بھائیو آپ اور وہاں جو کواپی میں لکھ رہے ہیں سر اپنے اس کواپی سے حساب اچھا میرے ساتھ سے کھوڑ رہے ہونا تو مجھے چلک پڑیے میں گا میہا امران اشتر تو پھر آپ کو کہنا تو میں نے کہیاری تو میہا امران اشتر اس شہری سے ملاقات کے بعد ہم نے مافیا کے سٹال کے مقابلے پر اپنا سٹال لگانے کا فیصلہ کیا تاکہ محترم سی ٹیو صاحب کو دکھایا جا سکے کہ مافیا کے غیر قانونی سٹال کے مقابلے پر کوئی ایسا شخص آ کر بیٹھ جائے جو ہمام میں ننگے غوتے لگانے والوں کی رزق روٹی پر لات مارے تو کیا ہوتا ہے اور کس طرح ٹرافک وارڈنز صرف اور صرف تین منٹ میں تلملا اٹھتے ہیں ابھی ہم نے وارڈنز کی بغل مگر گاڑی کی اوٹ میں اور مافیا کی پیشانی پر اپنا سٹال لگایا ہی تھا کہ دو سے تین منٹ میں لٹے ہارے شہری مافیا کا ٹھائیہ چھوڑ کر ہمارے سٹال پر آنا شروع ہو گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے فی چالان بیس سے پچاس روپے زائد لینے کے بجائے صرف اور صرف دس روپے زائد لیے جی بلکل یہ صاحب گالیاں نکالتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ٹرافک وارڈن نے ان کا چالان کرنے کے بعد انہیں حکم دیا کہ سامنے گھڑیوں اور بیلٹوں والی دکان پر جا کر چالان جمع کرو بہرحال ہمارے نمائندے نے چالان جمع کرنے کے بعد ادائیگی کا ٹی آئی ڈی یعنی ٹرانزیکشن آئی ڈی بھی درج کر دیا تاکہ اس کی مدد سے ٹرافک وارڈنز ادائیگی کی تفصیلات جانچ سکیں دو سے تین مزید منٹ گزرے ہی تھے کہ ہمارے پاس تو رش لگ گیا اور وارڈنز کی معاملت سے دھندا کرنے والے صاحب کی دکان خالی ہو گئی ان کے تو جیسے توتے ہی اڑ گئے تھے لہٰذا اب مافیا پروری کا آغاز ہونے کو تھا کیونکہ ہمارے پلین کے مطابق ظاہر تھا کہ مافیا کی آخری امید وارڈنز ہی ہوں گے جو کچھ لوگ کے بدلے کچھ دو نہیں بلکہ محکمہ کا وقار اور تقدس مافیا کے پاس گروی رکھنے کے عادی تھے اور یہی وہ لمحہ تھا جب یہ ثابت ہونا تھا کہ سرکاری ٹرانزیکشن آئی ڈی اہم ہوتا ہے یا پھر مافیا کی مہر ان صاحب نے ہمارے نمائندے کو بتایا کہ ٹریفک وارڈن چلان کی ادائیگی کو ماننے سے انکار کر رہا ہے حالانکہ ہمارے نمائندے کی جانب سے ٹرانزیکشن آئی ڈی بھی فراہم کیا گیا تھا اہل کار نے اپنے فون سے اس ادائیگی کو چک کرنے کی زہمت تک نہیں کی ویسے بھی اصل معاملہ ادائیگی کا نہیں بلکہ مافیا کی مہر اور بھتے کی ادائیگی کا تھا لہٰذا ہمارا نمائندہ بھی ہماری ہدایت کے مطابق شہری کے ساتھ ہو لیا اور وارڈن کے حضور پیش ہو گیا تاکہ ادائیگی کے تفصیلات واضح کی جا سکیں یہ ہے دیکھیں ٹی آئی ڈی کسی نے مٹھانا ہمیں کس نے مٹھانا آپ کیوں بیٹھو ادھر ہے چلان میں بیٹھو گے بنا چوکے پرچہ دان کے بیٹھا دے بیٹھا بنا دے بھائے وہ چلان جس کی دکان ہے اگر تم دکان کے لوا بیٹھو گے دے اندر ہوگے یہ کال کوان پیٹ آیا نہیں پیٹ ہے میرے پاس پروف پڑا ہمارے پاس پروف پڑا ہے ہمارے پاس پروف پڑا ہے آپ اس کے ٹی آئی ڈ لکھے کیوں لکھوں ٹی آئی ڈ نمبر صرف لکھنا ہے ٹی آئی ڈ دے نہیں ہوں کیوں نہیں ماندے اگر نہیں تو میسی دےنا میں بائی کسی نہیں میں ماندے آپ کو کراییاء کو انھیں لیو زیر کے لے چاہتے ہیں چاہتے ہیں چلان کھوں چاہتے ہیں جو ایدی مور لاؤ اپڑے کور رکھو موسیقی موسیقی وارڈن صاحب نہ تو سرکار کا جاری کردہ تصدیقی میسیج دیکھنا چاہتے تھے نہ ہی رسید اور نہ ٹرانزکشن آئی ڈی کو اپنے فان سے چک کرنا چاہتے تھے ان کا ماننا تھا کہ دکان دکھاؤ مہر لگاؤ اب مافیا کی مہر تو ہمارے پاس تھی نہیں رہی بات دکان کی تو جیسی انکروچمنٹ مافیا کی تھی ویسی ہی ہماری بھی بات کریں چالان کی اصل ادائیگی کی تو بعد میں ان کے انچارڈ سلیم صاحب نے ادائیگی کے حوالے سے ہمارے موقف کی تصدیق بھی کر دی جب آپ چیک ہی نہیں کریں گا اور سیدھا کہیں گے آپ ارتفاع یار دیاں نہیں یہ ابھی چیک کیا تو پڑا جلال نے کیوں کھڑا کیا ہے ہمارے پاس ریکارڈنگز ہیں کس چیز کی آپ کی ریکارڈنگز ہیں کس چیز کی نہیں بٹھایا آپ کی فوٹیجز ہیں کسی نے کسی کو نہیں بٹھایا کوئی چیز نہیں کسی کو بٹھایا کسی کو نہیں کہتے کہ ہمارے چلے جو بائی ٹھہر جائے جو چالان جمع کیے بغیر پی ہوئے بغیر آپ ڈاکومنٹ واپس کرنے کے مجاز ہیں نہیں وہ کول لگتا ہے جس کی اس ٹیمپ پہ آپ ڈاکومنٹ واپس کرتے ہیں وہ آفٹر چیک ہی گا بے مٹ کر دے کیسے آفٹر چیک ہی گا چلان جو پے ہوتا ہے ابھی ایسے چلان ڈاکومنٹ دکھا ہوں جو آپ کے پاس آئے آپ لوگوں نے چلان کیے چلان کرنے کے بعد لوگ اسے مہر لگوا کے آئے آپ نے ڈاکومنٹ واپس کر دیا اور چلان پیڈ نہیں ہے مہر وہ میری بات ہے مہر وہ اس چیز کی لگا رہا ہے یہ جمع شدہ چلان ہے ابھی جو چلان جمع ہے اس کو پے آپ کے رئے اف آئی آر دے ہوں آہ تو ہم اس کا جمع ہی نہیں ہے وہ جالی مور لگا کے آپ کو دے رہے ہیں نہیں ابھی بیسیوں چلان رہا سے نکال کے دیتا ہوں اس کے لیے آپ کو یہ ابھی ہم نے چلان نہیں نہ کیا تو پھر چیک کریں گے لے ایر کی دھنکی کی ساتھ چیک کریں گے لے دیں گے لے ایر کی دھنکی کی ساتھ کہ دونوں چلان جمع ہی نہیں ہوئے آپ لوگوں نے ڈاکومنٹ واپس کر دی سیٹیو صاحب آپ لاہور آئے ہیں میں آپ کو ڈاکومنٹ نمبر چلان نمبر پڑھ کے سناتا ہوں فور نائن ٹو ڈبل وان ایٹ ٹری ڈبل زیرو ایٹ سیون زیرو فائی ون اس وقت آپ کے سامنے ہیں اور ہمارے پاس اس کا پورا ایویڈنس ہے ان کے پاس اس کے بدلے میں کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے اس کے اوپر کوئی شناختی کا نمبر نہیں لکھا جاتا اور ڈاکومنٹ واپس کر دیا جاتا ہے یہ ایک اور دی جو چلان جمع ہو چکا ہے اس کے اوپر ظلم اس کو کہتا ہے میں نہیں مندہ کیوں کہ جس کے پاس بھیجا ہے اس کو بیس تیس روپے زائد آپ نے نہیں دیئے اس میں سے ہمارا کمیشن صدہ نہیں ہوا تو میں اس کو کیوں مانوں یہ کہانی ہے اور جہاں کمیشن کا چکر نہیں ہوگا آپ نے جمع کروا دیئے وہاں پر مروڑ ہے وہاں تکلیف ہے وہاں پریشانی ہے اور آپ سیٹیو صاحب یہ کہتے ہیں کہ وارڈنز جو ہیں وہ کام کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہوں خیران بات ہے سر سیٹیو صاحب چیک کیا جا رہے ہیں جس چلان کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے اس کی پیمنٹ کو اس کو چیک کروا رہے ہیں کہ یہ جمع ہو چکا ہوئے اور جو چلان ہمارے ہاتھ میں ہے وہاں جمع نہیں ہوا یار اس بندے کا دیان رکھنا ہی کافیاں غائب نہ کریں یہ بھی کیا کر لیتے ہیں ادھر دفتر میں جلیں آپ کیا کر لیتے ہیں یہ سلیم صاحب یہاں موجود ہے اور میں ایک بار وہاں جا رہا ہوں یہ تو دفتر کی کہانی ہے چلیں وہ بھی دیکھتے ہیں یہ سپورٹ جو ہے یہ پچائدہ جلڑی ٹریفک پولیس اہلکاروں کی مرضی کے ساتھ اور منچہ کے ساتھ دکان نہیں ہیں گے یہ اکروچمیٹ کا پھٹا ہے وہ کپیاں دکھائیں گے کونسی بیٹے جو آپ چلان جمع نہیں کرتے ہیں صرف مہر لگا کے دے با دفتر رش ہو کیا نام کیا آپ کا میرا نام افتخار ہے افتخار صاحب وہ نکالیں نہ دے کپیاں باہر نکالیں اے یار کار پہ لے نہ دے آپ کپیاں نکالیں بیٹے آپ پولیس کے پاس چلیں آپ کے پاس آئے ہوں آپ کوئی قرضی ہے آپ کو کسی اجازی یا مارا تو آپ کارے ہیں تھانے جائیں بھائی تھانے جا کے پرچا کٹا چلان جمع کیے مہر لگا کے دے اور پولیس آپ کے ساتھ آپ تھانے چلے جائیں ان کو ہم تفصیل بتا دیں گے بہت کسی کو کوئی بڑا کوئی نہیں نہیں آپ کو بتانی ضرورت نہیں ہے بتا دیں بتا دیں کریں جی یہ آپ نے دو نمری کی ہے یہ چلان آپ نے جمع کیے ان کے اوپر آپ نے مہر لگا کے دی اور لوگ اپنے ڈاکومنٹس لے کے جا چکے ہیں سرکاری کا ذات میں جمع نہیں ہوئے میرے بھائی بازہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بات چلان زیادہ آجے ہیں ہم ان کے نمبر نوڈ کر لیتے ہیں اور بعد میں وہ جمع کراتے ہیں ہر آپ نے جمع کراتے ہیں یہ کوئی مختبری اندیل نگری نہیں ہے اعتماد کی فضاء ہے میرے بھائی کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہم کچھ چالتے پھر تو تو نہیں ہیں نہیں نہیں میرے بھائی یا بیس پچیس کی طرح پر ایکسٹرہ لیتے ہیں آپ سلام کے پیسے صرف بیس روپے لیتے ہیں کس بات کے میرے بھائی جمع کرنے کے جمع کرنے کے کانون میں ہی نہیں ہے کس بات کیا یار تو پھر ہمیں فیضہ کیا تو پھر آپ نہ کریں ہم جو میند کرتے ہیں الابہ ایٹ سیکنڈ ہم نے اپنا اڈا جان کے اچھا کیا ہم نے لگوایا اور پولیس نے کہا میں کرتے پرچہ دے دیا اچھا کیا آپ نے اچھا کیا آپ پہ کیوں نہیں دیں گے اس مندر پہ کیوں دیں گے جو آپ کے سامنے ہم نے صرف چکرنے کے لیے کھڑا کیا میرے بھائی اس کا اڈا نہیں ہے وہ بلا وجہ آکے بیٹھا ہوا ہے ہمارا تو اڈا ہے ہماری دکان ہے یہ کونسی دکان ہے یہ دکان ہے انکروچمنٹ ہے نہیں میرے بھائی انکروچمنٹ ہے یہ دکان ہے میرے بھائی مجھے دکھائیں اس کا ڈاکومنٹ کو یہ آپ کے پاس دوں کیا مطلب آپ کو پولیس کیسے اجازت دے سکتی یہ کام کر رہے گی ان دیتے پرچہ اڈے نال میل کے کام نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے یہ آپ کو غلط فہمی ہے کیا غلط فہمی ہے مجھے بتائیں یہ دکان کیسے ہے یہ ہم آر ریڈی جونس ہے اس کو ہاتھ پیچھے میں نہیں کرتا آپ مجھ سے بہت جونئر اس لائن میں جونئر ہوں لیکن میں چوری میں جونئر ہونا نہیں نہیں ہم کوئی چوری چوری نہیں کرتے میرے بھائی مجھے پرشان ہونے کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کپیاں نکالیں جس پر کپیاں تیار ہوں میرے بھائی چھوڑ دو اس بات کو تم تھانے جاو آپ کوئی اقتحاد نہیں آپ نے جمع ہی نہیں کی آپ نے موریل لگا کی آپ سے بات کرنے کا آپ مجھے کوئی اقتحاد جمع ہی نہیں کی چلو آپ تھانے جائیں آپ تھانے جا کے کیا جاؤنے ایڈی نمبر ایڈی نمبر